دوستو رمضان المبارک کے مہینے میں بیوی سے ہمبستری کرنے کے تین بڑے فائدے یہ فائدے بتانے سے پہلے آپ کو یہ بات بلکل واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ سوال ذہن میں ہمیشہ رہتا ہے کہ کیا رمضان شریف کے مہینے میں بیوی سے ہمبستری کرنا کیسا ہے کچھ کے خیال میں ہیں کہ حرام ہیں کچھ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ گناہ ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے لیکن میں حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جائز ہے اور منع اس شرط کے ساتھ ہے کہ آپ روزے کی حالت میں ہوں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے جیما نہ کرو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس سے سخت گناہ بھی ہوگا جس طرح سے کھانے پینے سے روکا جاتا ہے اسی طرح بیویوں کے خواہشات سے بھی پرہیس کیا جائے تو یہ منع ہے لیکن رات کے حصے میں بیوی سے ملاقات کر سکتا ہے اور اگر دن میں کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو دن کے حصے میں بھی بیوی سے جیما کر سکتا ہے لیکن یاد رہے کہ آپ روزے سے نہ ہوں اور روزے کی حالت میں بلکل منع ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ روزے کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے تین بڑے فائدے نمبر ایک اولاد نیک پیدا ہوتی ہے کیونکہ رمضان شریف کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنی خواہش رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے اور اس مہینے میں لوگ عبادت کرتے ہیں نماز روزہ اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں جس کی وجہ سے قلب روشن ہوتا ہے قلب میں ایک نئی تازگی ایمان میں ایک نئی حرارت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے مرد اور عورت کی منی یعنی جس منی سے اللہ تبارک و تعالی ایک انسان کا عزود ظاہر کرتا ہے تو اس منی میں بھی نکھار پیدا کر دیتا ہے دیکھئے اللہ والے اور اللہ کے ولی جس کی اولاد بھی نیک ہوا کرتی ہے تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ رہتی ہے کہ یہ عبادت کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا قلب تو روشن ہوتا ہی ہے اور ان کا ایمان بھی ایک دم نورانی ہوتا ہی ہے اس کے علاوہ اسے اللہ تبارک و تعالی اس کے منی کو بھی نکھار دیتا ہے جس کے ذریعے ہونے والی اولاد نیک پیدا ہوتی ہے اس میں تاثرات نیک تاثرات پیدا فرما دیتا ہے اچھے تاثرات پیدا ہوتے ہیں جس کے ذریعے اولاد نیک پیدا ہوتی ہے تو عبادت کے ذریعے سے اس مقصود پانی میں نکھار پیدا ہوتا ہے تو اس لئے اولاد نیک پیدا ہونے کی کافی حد تک چانس رہتے ہیں نمبر دو یعنی دوسرا بڑا فائدہ کہ رمضان شریف کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے یعنی کہ جیمہ کرنے سے شیطان کے تاثرات سے میاں بیوی محفوظ رہتے ہیں اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ اور دنوں میں شیطان بیوی کے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے جہاں میاں بیوی اپنے خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں وہاں وہ داخل ہو جاتا ہے اور اپنے تاثرات بیوی کے شکم میں یعنی پیٹ میں داخل کر دیتا ہے اور اپنی شرارت کرتا ہے جس کی وجہ سے شیطانی شرارتوں والی اولاد پیدا ہوتی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے محبوب اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارا خلا دشمن ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب شیطان آ جاتا ہے بچے کو پریشان کرنے کے لئے اور اس کے ساتھ شرارتیں کرتا ہے بچہ کافی پریشان رہتا ہے تو اس لئے بچے کی پیدائش پر آزان پڑھنی چاہیے تاکہ بچے کو راحت ملے اور شیطان بھاگ جائے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آزان پڑھنے سے شیطان کافی حد تک کافی میر دور بھاگ جاتا ہے اس لئے آزان پڑھنے میں دیری نہ کی جائے بلکہ بچے کی جیسے ہی پیدائش ہو تو اسی وقت آزان پڑھ دیا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ مرنے والے کو کلمہ یاد آجائے اور وہ سن کر کلمہ پڑھ لے اور جب انتقال ہو جاتا ہے تب بھی وہ پیچھا نہیں چھوڑتا قبر میں بھی آجاتا ہے جس کو بہکانے کے لیے پریشان کرنے کے لیے شرارتیں کرتا ہے تاکہ یہ سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب نہ دے سکے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آزان سے شیطان کافی حد تک کافی میل دور بھاگ جاتا ہے جس کی وجہ سے قبر میں آزان پڑھی جاتی ہے اور مردے کو کافی راحت ملتی ہے اسی طرح جب میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں یعنی خصوصی ملاقات تو اس دوران بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا اور وہ آ جاتا ہے اور پریشان کرتا ہے اور اپنے تاثرات تاخل کرنے کی پوری خوشش کرتا ہے اس سے بچنے کے لئے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے کہ میاں بیوی جب صحبت کرنے کے لئے جائیں تو یہ دعا سرور پڑھیں اور وہ دعا کچھ اس طرح ہیں بسم اللہ اللہ جنی بن الشیطان و جنی بن الشیطان مار ازکتنا اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہیں کہ اللہ کے نام سے اے اللہ دور رکھ ہم کو شیطان سے اور دور رکھ شیطان کو اس چیز سے جو آپ ہم کو عطا فرمائیں یعنی اولاد اور اس بات کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ شیطان رمضان المبارک کے علاوہ اور دنوں میں میاں بیوی کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور ان کے درمیان اثرات چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے اس سے بچنے کے لئے ہر انسان کو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے اور رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے نیک اولاد پیدا ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں شیطانوں کو زنجیر سے اللہ تبارک و تعالی جکڑ دیتا ہے اور نمبر تین یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جیمہ کرنے سے ستر گناہ زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جب کوئی نیکی کی جائے یا برائی کی جائے دونوں کا بدلہ ستر گناہ بڑھا کر دیا جاتا ہے اور جیمہ کرنا ثواب ہے یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ ثواب دیا جاتا ہے یہ بہت حیرت کی بات ہے لیکن ایک بار صحبہ اکرام نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ میان بیوی ملاقات کرتے ہیں تو کیا ان میں بھی ثواب ملتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں اگر وہ زنا کرتے تو کیا ان کو عذاب نہیں دیا جاتا اور ویسے بھی وہ بیوی کے حق ادا کر رہے ہیں اس لیے اپنی بیوی سے جمع کرنے سے اللہ تبارک وطالہ ثواب دیتا ہے اور جب رمضان کے مہینے میں جمع کیا جائے تو ستر گناہ زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے یہ تین بڑے فائدے ہیں رمضان کے مہینے میں بیوی سے جمع کرنے کا لیکن خیال رہے کہ روزے کی حالت میں نہ ہوں ورنہ سخت سے سخت گناہ ہوگا اور جس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور یہ کتتن منع ہے اور کتی طور پر غلط ہے اس لیے اس کا آپ خاص طور پر خیال رکھیں اور جو تین باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں ان کا خاص طور پر خیال رکھیں کیونکہ کون ایسا ہوگا جس کو نیک اولاد کی خواہش نہ ہوگی دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا